بیلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ تو آج میں آئی تھی اپنی امی کی طرف اور یہاں پر بن رہی ہے نہاری مزددار سی تو آپ لوگوں نے فل ویڈیو ووچ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل قبل ویدی شاد امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو دنیا راکھت کی ہر کشی دے اور سب بے اولان لوگوں کو نیک زندگی والی اولاد عطا فرمائے آمین اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک بڑا سارا پتیلہ اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے گھی اور اس کے بعد اس میں ہم نے بیف جو دو کر رکھا ہوا تھا یہ تقریباً ٹوکے جی ہے تو یہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کی اچھی طرح سے کریں گے اس کو فرائی اور یہ دیکھیں فرائی ہو رہا ہے یہاں پر اور یہ مزددار سی جو نیہاری ہے وہ میرے ابو بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ ریسپی بہت مزے کی ہے ایسی ریسپی آپ کو پورے یوٹیوب پہ نہیں ملے گی اور یہ ہے نیشنل کا نیہاری کا پیکٹ دلی نیہاری اس کے پر لکھا ہوا ہے یہ جو ڈیبا ہے یہ اس میں پورا جائے گا اور یہاں پر جو ہے وہ بیف فرائی ہو چکا ہے اچھی طرح سے اب اس کو نکال لیں گے اور بنائیں گے مزددار سا نیہاری کا مسال اور مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے گھی تو یہ وہی گھی ہے جس میں ہم نے فرائی کیا تھا بیف اور اس میں اور گھی ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ادھرک لیسن اور ہری میچو کا پیسٹ تو اس میں پیاز نہیں جائے گا بس ادھرک لیسن اور ہری میچو کا پیسٹ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں بھر بھر کر جو چارج ہمچ ہیں وہ ادرک لیسن اور ہری میچوں کے پیسٹ کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ڈرائی مسالے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ لوگ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو فول واج کرنا ہے اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہے اور ہم ہو سکے تو میری ویڈیو کو اپنی فیملی اور ٹرینٹس میں شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ہری کی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے تو یہاں پر اس میں اب ہم ایڈ کریں گے نمک اور نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے چار جو کھانے کے چمچ نمک اس میں ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں دو چمچ ڈال دیا اور یہ تیسرا اور چوتھا اس میں نمک جائے گا اور آپ اپنے جو تیسٹ کے مطابق اس میں نمک جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جارہے ہیں تین چمچ حلدی کے تھو یہ دیکھیں حلدی بھی اس میں جار ہی ہے اس میں تین چمچ ہم نے ایڈ کر دیا اور اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کی بنائی کر لیندی ہے اور اس میں ڈالیں گے نیشنال والوں کا نہاری کا ف omdat اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے اور اب اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہو رہی ہے بنائی تو ابو جو میں وہ نہاری بنا رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ کیسی لگی ہے اور اس کے بعد اس میں ہم میٹ کریں گے لال مرچ اور لال مرچ کا جو چمچ ہے وہ بھی بھر کے اس میں جائے گا اور آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں جو مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بھر کر ایک چمچ جو ہے وہ اس میں لال مرچ کا بھی ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کی اچھی طرح سے ہم کریں گے بنائی اور یہاں پر اب ابو مزدار سا نہاری کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی طرح سے اس کی ہوگی بنائی کیونکہ جب ابو کھانا بناتے ہیں تو اس کی بنائی اچھی طرح سے کرتے ہیں اور بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہو رہا ہے مزدار سے مسالہ تیار اور ادھر یہ بیسن لیا ہے ڈیڑ پاو بیسن لیا ہے اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کی مدد سے یہ جو مکسر ہے مدھانی اس کو کہتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور جو بیف تھا وہ دوبارہ سے مسالے میں چلا گیا اب اس کی بھنائی کریں گے اچھی طرح سے بیف کی اور یہاں پر دیکھیں جی بیف کے ساتھ ہو رہی ہے لڑائی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ اب مطلب اس کو بنائی اس کی اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر جو بیف کی بنائی ہو رہی ہے اور بنائی کے بعد بنے گا مزددار بیف نہاری اور کھائیں گے ہم گرم گرم نان کے ساتھ اور بہت انجوائے کریں گے ہم ساری فیملی تو یہ دیکھیں جی یہاں پر مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آ چکا ہے اور آئل بھی جو ہے وہ بلکل گرم ہو چکا ہے اور لگ ہو چکا ہے اس مسالے سے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے جو بیسن ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا تو اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں ہم چائے والی پونی کے ساتھ چھان رہے ہیں یہاں پر تو اس کو اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے اور سارا جو بیسن ہے نا وہ چان کے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے سادہ پانی اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں بیسن جو ہے وہ جا رہا ہے اور دیکھیں اور آپ لوگوں نے بیسن کا استعمال کرنا ہے جو لوگاٹے کا استعمال کرتے ہیں وہ ان کی نیہاری تنی مزے کی نہیں ہوتی لیکن بیسن والی نیہاری جو ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے اور مطلب اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت زیادہ تو یہاں پر دیکھیں جی مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو ہم پکائیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے پکائیں گے اور یہ تاکہ اس کا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور یہاں پر تھوڑا سا بچ گیا تھا بیسن کا پانی اس میں اور پانی ایڈ کر کے اس کو پھر سے دوبارہ سے ڈال رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے تو اس کو دیکھیں دوبارہ سے ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو اور پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب بس اس کو ہم رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے اور یہ دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے پکے گا اور اس کے بعد ہم اس نہاری کو کھائیں گے تو یہ دیکھیں جی نہاری جو بن چکی ہے لیکن بچوں نے میری موبائل کی بیٹریہ وہ بلکل ڈون کر دی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر تھوڑی کم روشنی میں ویڈیو بنائی ہے تو مزے دار سی جو نہاری ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری نہاری جو ہے بلکل ریڈی ہے اور کھانے کے لیے بھی ریڈی ہے تو یہاں پر ہم بیٹھے سارے کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی سارے کھانا کھا چکے ہیں بہت بہت مزے کی نیہاری بنی تھی ابو نے بہت مزے کی نیہاری بنائی تھی اور ہم نے بہت انجوائے کیا اور ہم سارے کھانا کھا چکے ہیں پوریدر منتحہ کے جو کان ہے وہ چھیدے جا رہے ہیں کیونکہ شال کے بھی میں نے بہت چھوٹی عمر میں بنوا دیئے تھے تو بھائی یہ دیکھیں خود ہی یہ کرتا ہے کیونکہ میرا بھائی جو ہے وہ سنیارہ ہے تو اس وجہ سے وہ خود ہی یہ کام کرتا ہے سارے تو یہ دیکھیں دونوں کانوں میں اس نے ٹوپس ڈال دی ہیں اور میرا منتحہ جو ہے وہ کافی زیادہ رو رہی ہے تو اس کے کان بن چکے ہیں ہم بڑے پیاری لگ رہی تھی اور یہ صبح کی ویڈیو ہے جو میں اپنے گھر آ گئی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کرنا اچھے اچھے کومنٹس کرنا اور جو نیو آئے ہیں بیو پی میرے چینل پر وہ میرے چینل کو کرنا سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ لوگوں تک بھر وقت پہنچ سکے اور یہ نہاری جو میں رات کو لے آئی تھی صبح ناشتے میں ہم نے یہ نہاری کھائی نان اور نہاری بہت مزایا صبح ناشتے میں بھی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملیں گے